اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ لنچ کا ایک اور طریقہ کیا ہے کہ بچوں کو لنچ لینے کا ایک اور زبردست چیز کیا ہے تو اس کے لئے ہم لوگ یہ چھوار میں برینڈ گرم کر رہے ہیں بہت لائٹ فلیم جب بھی آپ چیز بنائیں آپ خود دیکھیں گے کہ جب آپ کسی ہلکی آنچ پر چیز بناتے چاہے سمپل ہنڈیا چاہے کچھ بھی اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے اور لوگ اس کا ٹیسٹ زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک برینڈ ہوگی گرم اب ہم اس پہ کیا کریں گے میں آپ تو بتاتی ہوں اس پہ ہم لوگ لگا لیں گے کیچپ یعنی اگر آپ یہ چیزیں سب تیار کر کے رکھی ہوں تو یہ سارا کچھ کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے تو یہ چکنیاں وغیرہ کیچپ اور یہ سب کچھ آپ کے پاس ریڈی ہو یہ وہ چکنی ہے جو میں ہمیشہ ریڈی فار میں رکھتی ہوں گھر میں اس کی ریڈی میں آپ کو ریسپی آپ کو شیئر کر دوں گی اور یہ ہے دھنیا پدینہ اور سبز میرچ ٹھیک ہے اس سے بھی کھانوں کا ٹیسٹ بہت زبردست ہو جاتا ہے آپ چاہے سیمپل سا کوئی کھانا کھا رہے ہوں اس کے ساتھ اگر یہی چٹنی آپ دہی میں ڈال کے لگا لیتے ہیں تو بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے تو اس کے اب سینٹر میں ہم لوگ یہ رکھیں گے چکن فرائز یہ چیز رکھتے ہیں ٹھیک ہے چکن فرائز رکھ دیا ہے ہم نے اس میں اور اب ہم رکھیں گے یہ تھوڑا سا ٹومیٹو جو آل ریڈی میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور ساتھ میں ہو گیا یہ تھوڑی سی کیپسکم ٹھیک ہے کیپسکم آگئی اور یہ آگیا ہمارا تھوڑا سا جیلوپینو یعنی کے اس کی ریسپی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ سبز مرچیں ہوتی ہیں جس کو ہم نے کٹنگ کر کے پانی اور وینیگر وغیرہ میں مکس کیا ہوتا ہے تو یہ کھٹی سی زبردست مزے کی بن جاتی ہیں اور یہ ہم نے سوتے کیا ہوا ہے تھوڑا سا کیبیج کو اور اس کا جو ہے کیبیج کا جب بھی آپ سوتے کیا ہوا ہے کریں اس میں لازمی تھوڑا سا وینیگر ضرور ڈالیں تھوڑا سا سارٹ اس سے یہ بہت زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ اب ہے جی اس میں کوکمبر یہ ہم نے اس میں کوکمبر رکھ دیا اب دیکھیں ہر چیز تیار تھی پھرک سے نکالی پڑا پٹن کو کیا اور یہ اس کو رول کر کے ریپ کر دیں گے ہم اور یہ بہترین شوار مارڈی ہو گیا ہے اس کو آپ بچوں کو راشتے میں دیں سکول میں لنچ میں دیں یا اپنے ہسپنڈ کو کھلائیں سب بہت خوشی سے اسے کھائیں گے آپ کو اگر میری سیمپل سی ریمیڈیز اور ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو آپ کینڈلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے موٹیویٹ کریں اور اگر آپ کسی قسم کی کوئی ریمیڈی یا ریسیپی جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے گا تو میں انشاءالا آپ کو ضرور ریپلائی بھی دوں گی اور تھینکیو سو مچ موسیقی